اللہ الرحمن الرحیم صحیح بخاری قرض لینے اتارنے تصرف سے روکنے اور دیوالیہ قرار دینے کے احکام و مسائل صحیح بخاری جس نے کوئی چیز ادھار خریدی جبکہ اس کے پاس بلکل یا بروقت کچھ نہیں دوہزار تین سو پیچاسی حضرت جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں انہوں نے کہا میں ایک جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا آپ نے میرے اونٹ کے مطلق پوچھا تم اسے کیسا پا رہے ہو کیا تم اسے میرے آدھ بیچتے ہو میں نے رت کیا جی ہاں چنانچہ میں نے وہ اونٹ آپ کو فروخت کر دیا جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے مجھے اس کی قیمت ادا کی اور ایک روایت میں کہ اونٹ بھی واپس کر دیا تھا دوہزار تین سو چھے آسی حضرت عامش بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم نخی کہ ہاں بیع سلم کرز میں گروی رکھنے کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا مجھ سے اسود نے بیان کیا کہ حضرت عیشہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی ہیں کہ آپ نے ایک یہودی سے ایک معین مدت کے لئے ادھار پر غلہ خریدا اور اس کے پاس لوہے کی زرہ گروی رکھی تھی جو شخص قضر کے طور پر لوگوں سے ان کا مال ادا کرنے کی نیت سے لے اور اسے حضم کرنے کی نیت سے لے سحی بخاری دوہزار تین سو ستاسی جو شخص لوگوں سے مال اس نیت پر لیتا ہے کہ وہ اس کی ادائیگی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ادا کرنے کی تفیق دے گا اور جو شخص لوگوں کا مال ضائق کرنے کر دینے کے ارادے سے لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائق کر دے گا قرض کی ادائیگی دوہزار تین سو اٹھاسی صحیح بخاری دوہزار تین سو نوازی دوہزار تین سو نوے اونٹ کا کرج لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کرج کا تقاضی کیا تو اس کے تقاضی کرنے میں سختی سے کام لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کی طرف لپکے تو آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ صحابہ حق کو بات کرنے کا حق ہے اس کے لیے کوئی اونٹ خریدو اور اسے دے دو صحابہ نے کہا ہمیں تو اس کے اونٹ کی عمر سے زیادہ عمر کا اونٹ ملتا ہے تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو ادائیگی کے اعتبار سے بہتر ہے صحیح بخاری دو ہزار تین سو اکانوے حضرت عضیفہ رضی اللہ عنہ سے رویت ہے انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ایک شخص مرا تو اس سے پوچھا گیا تو کیا کرتا تھا اس نے کہا میں لوگوں سے لین دن کرتا تھا جو لوگ کشادہ حال ہوتے ان سے بھی در گزر کرتا اور جو لوگ تند استود ان کا بوجھ حلکہ کر دیتا تو اس کے گناہ معاف کر دیئے گئے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے یہ جو دوزار تین سو بانوے اور ترانوے ہیں یہ تقرار ہے دوزار وہ اونٹوالا معاملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے جو ایک شخص ہے اونٹ کی قرض کا طالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو ایک اونٹ خرید کر دے دو تو یہ بھی ڈیفرڈ دیس ہے جس نے قرض سے پناہ مانگی دوہزار تین سو ستانوے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں ہیں انہوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دورانے نماز دعا کیا کرتے تھے اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں کسی کہنے والے نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ قرض سے پناہ کیوں مانگتے ہیں آپ نے فرمایا جب آدمی آدمی جب مقروض ہوتا ہے تو بات بات پر جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف برزی کرتا ہے صحیح بخاری دوہزار تین سو اٹھانوے حضرت عیبو رہرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ عنہ سے بیاد کہ آپ نے فرمایا جس نے کوئی مال چھوڑا تو اس کے عرصہ کا حق ہے اور جس نے کوئی بوجھ اہل و یا کر چھوڑا تو وہ میرے ذمہ ہے دوہزار تین سو نینانوے نبی صلی اللہ عنہ فرمایا کہ جس نے کوئی جو کوئی شخص مرا اور اس نے مال چھوڑا تو اس کے وارثوں کا ہے اور جو اگر کرد چھوڑا تو وہ کرد میرے ذمہ ہے وہ اس لئے کیونکہ اس ٹیم فتوحات کا تقریباً آغاز ہو چکا تھا اور آپ صلی اللہ عنہ کے پاس تھوڑا مال غنیمت وغیرہ اور صدقات وغیرہ کا مال تھا تو اس میں سے آپ صلی اللہ عنہ کرد چکا دیا کرتے تھے صحیح بخارد دوہزار چار سو ایک چوبیس سو حضرت ابو ریرہ رضی وطر صلی اللہ عنہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا مالدار کا ٹال مٹول کرنا سری ظلم ہے صحیح بخارد دوہزار چار سو چار حضرت ابو ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ رسول اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں آپ نے بری اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا اس نے ایک دوسرے بنی اسرائیلی سے کرد طلب کیا تو اس نے مقررہ مدت تک کے لئے اسے کرد دے دیا پھر آگے پوری حدیث بیان کی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میرے والد گرامی عبداللہ کی شہاد جب شہادت ہوئی تو وہ پیچھے بہت سا اہل و ایال اور کرد چھوڑ گئے میں نے کس خواہ سے گزارش کی کہ کچھ کرد ماف کر دیں لیکن انہوں نے انکار کر دیا اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ایک اونٹ خرید لیا اور اس کی قیمت تہہ ہو گئی کہ ٹھیک ہے اتنی قیمت میں آپ یہ اونٹ مجھے بیچ دیں انہوں نے بیچ دیا جب جہاد سے واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں موجود تھے اور مدینہ میں موجود تھے تو انہوں نے آکے اونٹ کی قیمت بھی وصول لی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹ بھی واپس کر دیا اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ گنیمت میں بھی میرا حصہ دیا یعنی ان کو پتا تھا ان کے علاقات کا کیونکہ ان کے والد کی شہادت ہو گی تھی تو پھر ان کے کافی بچیاں بھی تھی اور ان کے بچے بھی تھے آگے تو ان کی کفالت ان کے ذمہ تھی وہ بڑے تھے گھر میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا ان کے ساتھ جو ہے وہ صلح رحمی کا معاملہ کیا اور ان کے ساتھ ان کو مالی امداد کرنے کی جو ہے وہ صحیح بخاری حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ علیہ وسلم سے رویت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا حرام کر دیا ہے اور حقوق ادا نہ کرنا اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا بھی حرام کرانیز تمہارے لئے فضول گفتگو قسرت سے سوال اور بربادی مال کو ناپسند کیا ہے سہی بخاری سہی بخاری 2389 سہی بخاری 2390 2391 2392 سہی بخاری 2393 سہی بخاری 2396 سہی بخاری 2398 2399 سہی بخاری 2400 2403 سہی بخاری 24 سہی بخاری 25 25 26 27 28 29 30 24 24 24 29 سہی بخاری 24 30 30 30